ملر ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم اب ذرا سوچئے کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی کے ساتھ گینگریپ ہوا ہو پیڈیتا کوٹ روم میں گوہار لگا رہی ہو عدالت سے فیصلے کی مانگ کر رہی ہو انصاف کی مانگ کر رہی ہو لیکن اس پیڈیتا کو ہی جیل میں بند کر دیا جائے یہی نہیں بلکہ جو دو سوشل ورکر ہیں جو پیڈیتا کی مدد کر رہے تھے اگر اسے بھی انصاف کی آواز اٹھانی کے وجہ سے ہی جیل میں بند کر دیا جائے تب کیا ہوگا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ایسا کبھی ہو سکتا ہے عدالت میں لوگ انصاف کی لے جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ہوا ہے عراریہ کے ایک گاؤں میں ایسا ہوا ہے ایک پیڈیتا کو گینگریپ پیڈیتا کو جیل میں بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی دو سوشل ورکروں کو بھی جج نے جیل میں بند کرنے کا فیصلہ سروائے آخر ایسا کیوں ہوا ان سارے مددوں پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن جاگرن شکتی سنگٹھن کے سچیب آشیش رنجن جی آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کس پورے معاملوں کو آپ جو دیکھ رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا آخر جج نے یہ فیصلہ کیوں سنا دیا کہ پیڈیتا کو ہی اور دو سوشل ورکر کو ہی انہوں نے جیل میں ڈالنے کا فیصلہ سنایا دیکھیں جج نے یہ فیصلہ نہیں سنایا لیکن جج کے پیشکار نے ایک آویدن دائر کیا ہے جس میں سیکشن 353 لگایا ہے جس میں سرکاری کام میں بادہ دینے کی بات ہے اور بھی کئی سیکشن ہیں انہوں نے فیر میں تو سیکشن کنٹمٹ آف کورٹ کا بھی لگا ہے اور ہم لوگ کا ماننا ہے کہ وہ بہت اگزازیریٹڈ فیر ہے اور پیشکار نے جو فیر کیا ہے وہ اس میں بات صحیح نہیں ہے اب یہ تو کوٹ ہی بتائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ایک پیڑیتا جس کی مانسک استحتی اچھی نہیں ہوگی یہ ہم لوگ سب سمجھ سکتے آپ آدمی آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور اس نے اگر کوئی بات کہی تو اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تھی رنیا میں تو کوئی کاؤنسلر کی ویوستہ ہے نہیں اس کی تو بقائدے ریپ کے بعد سے ہی کاؤنسلنگ کرنی تھی اس کی دیکھبھال جو ساتھی کر رہے تھے سہیوگی کر رہے تھے کالیانی اور تنمے وہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے لیکن اب ایک ایسا محول بنا دیا گیا ہے کہ جو پیڑیتا کی دیکھبھال کر رہے تھے لوگ چھے تاریخ سے کیونکہ چھے تاریخ کی یہ گھٹنا ہے لگاتار جو اس کی دیکھبھال کر رہے تھے اپنے گھر میں لے آئے تھے کھانا پینا سب کچھ اس کے ایموشنل ٹراؤما کی دیکھبھال کر رہے تھے ان پر بھی یہی چارجز لگایا گیا ہے جبکہ ان کی کوئی بھومکہ نہیں ہے وہ تو باہر تھے روم میں اور پیڑیتا نے جب کہا کہ میں سائن نہیں کروں گی اور جو بھی کہا بعد میں آئیو کو بلائیا گیا آئیو کے بلانے کے بعد پیڑیتا نے بقاعدہ اس پر دسخط کیے ہیں ون سکسٹی فور کا بیان ہو چکا ہے اس پر دسخط کیا جا چکا ہے لیکن چونکہ اس نے یہ ہماکت کی جج صاحب کے سامنے شاید اس کی آواز بلند ہوگی بلند ہوگی یا ایسا کبھی مجسٹریٹ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ بھائی ہم لکھ رہے ہیں اور ہم پر سوال کیا جا رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور کسی اور کو بلائیے اور سنگنیچر کرائیے یہ ہم سکو لگتا ہے کہ کوٹ روم میں محلہ کے پرتی اور کیونکہ ظاہر ہے کہ مجسٹریٹ محلہ نہیں ہے اس لئے کمیشن ورما کمیشن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ محلہ کو رکھا جائے سنوائی کے لئے ایک پرش کے سامنے پورے واقعوں کو بیان کرتے سمیں ایک محلہ کی کیا استحتی ہوگی یہ بھی سمجھنے والی بات ہے آجہ تو آپ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر مان لیجئے اگر کوئی سٹیٹمنٹ پر اگر سائن کرنا ہو اگر انہیں سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کونفیڈینشل آدمی سے وہ پڑھوا سکتے ان کے سامنے پڑھوا سکتے اس کا بادو سائن کرے ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی بھاشا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے ظاہر ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں کسی کی کچھ بھاشا ہوتی ہے یا وہ شبد جو لکھے گئے ہیں شاید وہ شبد اس نے نہیں کہا ہو پیڈیتا نے کوٹ روم میں کیا ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو پیڈیتا کہہ رہی تھی وہ exactly نہیں آرہا ہو اور جب اسے پڑھ کے سنائے گیا ہو تو سمجھ میں نہیں پا رہی ہے اس لئے وہ اپنے ایسے وشواسی لوگوں کو کھوج رہی تھی تاکہ اسے بھروسہ ہو جائے کہ اسے اس کا 164 بیان ٹھیک سے لیا جائے گا اور آگے جو کیس چلے گا اس میں اس کو نیائے ملے گی جات صاحب اس منٹالیٹی کو نہیں سمجھ پائے وہ اس کو اپنے وقتگت اپمان کی طرح دیکھنے لگے بلکہ یہ وقتگت اپمان نہیں تھا یہ مدد کی گوہار تھی یہ پیڈیتا کی مدد کی گوہار تھی کہ 164 مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے بیان آپ جو پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور مدد کس سے مانگ رہے ہیں انہی لوگ سے وہ مانگنا چاہ رہی تھی جسے وہ جانتی تھی پچھلے چار دنوں سے جو اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے ریپ کے ستھل پر جب اس کو چھوڑا گیا تھا وہاں سے اس کو لے کے آئے تھے اس کے پریوار نے جب اس کو تیاغ دیا وہ یہاں پر آ گئی تھی تو ایسے وشواسی لوگوں کے سامنے اگر وہ اپنی بات کہنا چاہتی تھی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور وہ تو اس کی بات مانی نہیں گئی آئیوں کے سمجھانے بجھانے سے وہ مان گئی سائن بھی کر دیا انہوں نے پھر کیوں یہ تو تنمیہ اور کلیانی جیل میں کیوں بند کیا آخر کار جب وہ بات ہی نہیں سنی گئی جب ان کو بلایا ہی نہیں گیا اس سے پہلی جب سائن ہو چکا تھا تو تنمیہ اور کلیانی جیل میں کیا تھا کہ وہ جل میں بند کر دیا دیکھئے رول تو وہ لوگ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ کلیانی نے گالی گلوچ کیا ابھدر بھاشا کا استعمال کیا سبھی پر یہی آروپ ہے اور جو بیان ہے اپنے ہاتھوں میں جبردستی لے لیا پھارنے کی کوشش کی یہ اگدم سراسر جھوٹ ہے تو جیسے تنمیہ تنمیہ جی اور کلیانی جی کا رول اگر اس میں نہیں ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گالی گلوچ ہوا تھا تو آپ نے تنمیہ جی اور کلیانی جی سے بات کی ہے جیل میں یا کسی طرح سے ان سے باتچیت ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی ہے ہاں نہیں ہے جب وہ اس کو تھانہ لے گئے تھے تو باتچیت ہوئی تھی اور تو باتچیت نہیں ہو پائی ہے تو ہم لوگوں نے پورا واقعہ پوچھا ظاہر ہے کہ سبھی لوگ شوکڑ تھے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو کبھی اپرتیاشت ہے اتنے لوگوں کا ون سکسٹی فور کا بیان گئے ہیں ہم لوگ لوگوں نے کرایا ہے تو تنمیہ آپ اگر کوئی بھی جو جانتے ہیں تنمیہ اور کلیانی کو آج تک تو ان کے موں سے کوئی گالی نکلا ہی نہیں ہے ایک مہلا کے موں سے جو بہت ہی شکشت مہلا ہے دیش و دیش کے بہترین سنسطانوں سے پڑھی لکھی ہیں اور ایک بہت ہی ذمہ دار پوروک ابھی تک ان کا رول رہا تھا کہ وہ پیڑیتا کو لائی اور سارا کچھ کرا رہی تھی گالی تو ان کے ویواری میں نہیں ہے تو ان کو اگر کچھ بھی کیا جائے گا مار بھی دیا جائے گا تو ان کے موں سے گالی نہیں نکلے گی تو یہ تو اگزائزریٹڈ کیم ہے ہاں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ پیڑیتا جو تھی بہت ویتھت تھی اس کی مانسک ستھیتی اس پرکار سے نہیں تھی اس لئے وہ چلا رہی تھی اس کے آواز میں جوش تھا اور یہ جد صاحب کو یہ بہت ہی خراب لگا ظاہر ہے لگے گا خراب لیکن وہ پرستیتی کو نہیں سمجھ پائے اور ان کی اور اور کوئی بھیونکہ نہیں تھی ان کو بھولایا گیا کمرے سے باہر سائن ہو چکا تھا تب سٹیٹمنٹ کلیانی جو باہر سے باہر کھڑی تھی ان کو جد صاحب نہیں بھولایا ہے مجسٹریٹ نہیں بھولایا ہے اندر اور ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کون ہوتی ہے کہ آپ پر اتنا وشواس ہے کوٹ پر اتنا وشواس نہیں ہے تو اس میں کلیانی کی تو گلتی نہیں ہو سکتی ہے کوٹ تو اس کی کوٹ تو نیای کی جگہ ہے کوٹ تو سب کے منوستھیتی کو سمجھنے کی جگہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے تھا اور سمیدنشیل ہونا چاہیے تھا مجسٹریٹ صاحب کو کہ یہ کوئی ان کے وقتگت اپمان کی بات ہی نہیں ہے یہاں ایک ریف وکٹم نیای کے لیے گئی ہے وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے سمبانت انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر لوگ نیای کے لیے جاتے ہیں وہاں کسی کو گالی گلوج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں جو ریف وکٹم ہیں وہ تو بیل پر آ گئی ہیں لیکن جو کلیانی اور تنمیجی ہیں ان کو ابھی بیل نہیں مل پایا ہے تو اب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آخر کیوں ان دونوں کو بند کر کے کیوں رکھ دیا گیا ہے دیکھیں میں اس نظر سے دیکھتا ہوں سب ہی پر دھارائے وہیں ہیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ میڈیا نے میڈیا کے دوستوں نے اور پورے دیش سے 376 نامی گرامی وکیل نہیں 376 نامی گرامی وکیل سات ہزار سے اوپر گنمان ریکٹی نے چٹھی لکھا ہے چیف جسٹس آف پٹنا ہائی کورٹ کو اس کے چلتے ایک ماحول بنایا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ اب پیڑیتا کو 164 بیان کے دوران ہی جیل بھیجتے ہیں ایسا نیائے تو کہیں کوئی سنا ہی نہیں تھا یہاں سے لے کر پوری دنیا میں لوگ اس پر بہت آشت چکت ہو رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا آپ دس دن بعد ہی اس کا بیان لیتے آپ ریفیوز کر دیتے کہ بھائی تم منٹلی چیک ہو جاؤ آرام سے تم سیم دھرو اور پھر تم آنا اور کلیانی اور تنمے کو بلا کے مجسٹریٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو آپ کام ڈاؤن کیجئے آپ پھر لے کے آئیے گا تو یہ یہ تو ہم کو لگتا ہے کہ پیڈیتا کو اس لیے کر دیا گیا ہے کیونکہ اب جو ہے معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا میڈیا میں بات اتنی اٹھے گی نہیں پیڈیتا چھوٹ گئی ہے لیکن پیڈیتا ہم کو لگتا ہے کہ پیڈیتا کی مانسک استیتی اب اور خراب ہوگی کیونکہ وہ اور بھی گلانی بھاو سے بھر جائے گی کیونکہ ہمارے چلتے ان دیدیوں کو جنہوں نے میری مدد کی میری مدد کی اور بطلب اتنی مدد جو آمومن لوگ نہیں کر پاتے ہیں اپنے گھر میں رکھنے سے لے کر میڈیکل جانچ سے لے کر تھانہ پولیس تمام طرح کی چیز وہی وہ دونوں کر ہی رہی تھی اب تو وہ گلانی بھاو سے اور بھی بھر جائے گی کہ وہ ان سے پیار بھی کرتی ہے بھروسہ جتاتی ہے اب انہیں لگے گا کہ میں تو چھوٹ گئی لیکن میری دیدیاں جس نے میری مدد کی مدد کی تھی اور اسے در بھی لگ رہا ہوگی کہ اب میرے من کو کون سہلائے گا میری پیڑا کو شانت کرنے کی لئے اب اس کے پاس کون ہے دو جو ویکتی تھے ان کو تو اس نیائک ویوستہ نے چھین لیا وہ جیل میں تو مجھے لگتا ہے کہ مانسک روپ سے تو اور بھی پرطاڑت ہو گئی ہوگی بات ہے کہ جو آروپی ہیں کیا ان میں سے کسی گرفتار کیا گیا ہے ایک جو جو ویکتی موٹر سائیکل سکھاتا تھا وہ بلککار کے آکٹ میں نہیں شامل ہے جیسا کہ ایف آئی آر میں پیڑیتا نے لکھا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے اس نے شاجش کی ہو ایسا آروپ ہے ایف آئی آر میں اس کو پکڑا گیا ہے وہ نامت ہے جو جو چار لوگ اجیات ہیں جنہوں نے اس کو پکڑ کے وہ لے گئے اور انسان جگہ پر جھاڑی میں یہ بہت ہی بہت ہی جگن اپراد انہوں نے کیا اور گینگ ریپ کیا اس کے بیچ میں وہ کھا رہے تھے وہ اپنی کولڈرنگز پی رہے تھے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں وہ پیڑیتا کی استھیتی کو ہی نہیں ایمیجن کر سکتا ہے کیونکہ ریپ ایک شبد ہے اس گھٹنا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور اس گھٹنا کو بار بار دوہرانے کو کہا جاتا ہے انساندان کے وقت بیان کے وقت پیڑیتا کی مانسکتہ اور اس کو جو گجرنا پڑتا صرف وہی جان سکتی صرف ایک مہیلہ ہی جان سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کٹھن مشکل بات ہے ایک آروپی کو پکڑنا کیا ہم یہ ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ایک ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آروپی جو ہے اب تک وہ گریفتار نہیں کر پائے ہیں اور ادھر دو سوشل ورکروں کو انہوں نے بند کر دیا ہے پیڑیتا بھی جیل میں بند تھی اب آئی ہیں تو ایک طرح پولیس کی ناکامی کہہ سکتے ہیں ناکپورے کیس کا فوکس اب شفٹ ہو گیا ہے کہ بھائی اب پیڑیتا کو جیل بھیج دیا گیا اور سوشل ورکر جو اس کی مدد کر رہے تھے جیل بھیج جا گیا جو مول مدہ ہے بلتکار کا ساموہی بلتکار کا میں اراریا شہر میں ایسے اپرادی گھوم رہے ہیں اور وہ ایمبولڈنڈ ہو گئے ہوں گے اب تو ان کو پکڑا نہیں گیا اب تو اور شاید وہ پہلے یہ کام کر چکے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر ریپ کیس ریپورٹ بھی نہیں ہوتا ہے وہ تو یہ پیڑیتا اتنی بہادر تھی کہ اس نے ریپورٹ کیا ہے ریپ کیس کا یہ سٹڈیڈ فینامنا ہے یہ پورے سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ریپ معاملے ریپورٹ ہی نہیں کیے جاتے ہیں